اینڈکھرینولوجی ہاسی پہلے سے ایک کہ ہاس ہرلیجی جاتی ہے جاتی ہے ایک ہارپنے جاتیا ہیں پانی پیدا پانی 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 ہے پانی 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 ان T3 آدھا شیئ رنفر میں ہی تک م business تک میسو سات именно پانی 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 تک میری ہے فیکٹرز تو وہ ریلیز کرواتے ہیں ان کے ریسپیکٹیو ہارمونز وہ جو ہارمونز ہیں جب وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں جیسے گونیٹ آفن ریلیزنگ ہارمون ہائیپو تھولمس سے ہے تو اس نے ریلیز کرویا ہے ایفیس ہے جو ریلیز کو انٹری پچوٹری سے ٹھیک ہے تو وہ ریسپیکٹیو جو ہے وہ گلینڈ یا آرگن اس پر وقت کریں گے صحیح ہے تو یہ لیولز جو ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہائیپو تھولمس is the higher level اس کے بعد پچوٹری is the second level اور جو third one ہے وہ ریسپیکٹ پر وقت کے پر وقت کے بارے میں بات کروں تو پر وقتね جو ہوتا ہے پر وقت کے معامل حجم آ yum 두� ball Peders فیکٹر which is coming from hypothalamus is nothing but your dopamine. صحیح ہے so یہ آ کے یہ جو پرولیکٹن فیکٹر یہ پرولیکٹن کو کم کرے گا صحیح ہے یہ آ کے پرولیکٹن کو کم کرے گا growth hormone اور پرولیکٹن کو جو ہے وہ twin hormones بھی کہتے ہیں کیوں twin hormones کہتے ہیں growth hormone اور پرولیکٹن کو کیونکہ دونوں کا receptor جو ہے وہ insulin like ہوتا ہے tyrosine kainیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو پرولیکٹن میں جو بات یاد رکھنے والی ہے باقی باتیں تو بعد میں کرتے ہیں پہلے اس میں جو سب سے زیادہ common چیز ہے کہ shihan syndrome postpartum hemorrhage جو ہے وہ پرولیکٹن کے ساتھ associated ہوتا ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ gonadotropin releasing hormone کی صحیح ہے gonadotropin releasing hormone جو ہوتا ہے وہ hypothalamus سے hypothalamus سے release ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ pulsatile manner میں release ہوتا ہے continuous stimulation جو ہوتی ہے اس کی وہ desynthetize کر دیتا ہے receptor کو اور suppress کر دیتا ہے gonadotropin کی release کو gonadotropin releasing hormone کے analog drugs کو آنس ہی ہوتی ہیں وہ relin group ہوتا ہے جس میں ہم gocirelin, busorelin, nephrelin یہ ساری جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آجتا ہے ہمارے پاس most important hormone productil اور gonadotropin کے بارے میں یہی باتیں most important hormone that is growth hormone growth hormone میں cpsp بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے انسی کو اس پوچھتا ہے growth hormone میں جلدی سے 1-2-3 minutes میں انشاءاللہ سارا کچھ کروا دوں growth hormone کا growth hormone نے کیا کروانا ہے growth hormone نے کیا کروانا ہے growth کیسے کروانا ہے by increasing going glucose یہ line آپ لوگوں کو رٹی ہونی چاہیے growth hormone کیا کرواتا ہے GHG growth hormone نے growth کروانا ہے growth کیسے کروانا ہے by increasing glucose صحت ہے اب آپ لوگوں نے ذہن میں لانا ہے کہ وہ ساری conditions وہ ساری conditions جتنی بھی conditions جو ہیں وہ ٹھیک ہے جتنی بھی conditions جو ہیں وہ آپ کی گلوکوز کی ضرورت والی جب بھی گلوکوز آپ کو ضرورت ہوگی تب جو ہے گروتھ ہارمون کی پڑکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی وہ ساری کنڈیشن جن میں گلوکوز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان سب میں کیا ہوگا گروتھ ہارمون کی پڑکشن جو ہے وہ انکریز ہوگی ٹھیک ہے اب کون کونسی چیزیں ہیں جو گروتھ ہارمون کی پڑکشن کو انکریز کریں گی جن میں گلوکوز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے فاسٹنگ کنڈیشنز جب آپ کچھ خاپ ہی نہیں رہے ہوتے گلوکوز چاہیے ہوتی ہے اس پر گروتھ ہارمون کی پڑکشن بھی جاتا ہوگی وہ ساری کنڈیشنز جن میں گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے انسا پر گروتھ ہارمون چاہتا ہوگا اور کیا ایکسرسائز ایکسرسائز کرچہ گلوکوز چاہیے صحیح ہے تو گروتھ ہارمون چاہتا ہوگا گلوکاگون دونوں بھائی بھائی ہیں گروتھ ہارمون اور گلوکاگون بہت ہر بردرز ٹھیک ہے آرڈجینین سلیپ یہ گروتھ ہارمون کو زیادہ کرتی ہیں اب گروتھ ہارمون کو کم کیا کرتی ہے اس کو کم کرنے والی چیز ہائپو تھالمس سے ہی آ رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گروتھ ہارمون انیبیٹری ہارمون اور ثمیٹو سٹیٹن یا پھر سلیپ جو ریم سلیپ ہے وہ بھی گروتھ ہارمون کو کم کرتی ہے پھر میں نے آپ لوگ کو گروتھ ہارمون سٹیروائیڈ کے انجیکشن لگا کے مرگی کی گروتھ زیادہ کروانے والا ایک نیمونک بتایا تھا کہ گروتھ ہارمون اسٹیمولیٹڈ بائی ہائپو گلائسیمیا ہائپو گلائسیمیا is greater than ایکسرسائز ایچین ہین نیمونک اس کا is greater than نون ریم سلیپ تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ گروتھ ہارمون کی سٹیمولیشن میں سب سے پہلے ہائپو گلائسیمیا اگر اپشن میں ہے تو اس کو چوز کریں اگر وہ نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر ایکسرسائز اگر وہ نہیں ہے تو پھر نون ریم سلیپ صحیح ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی میکنیزم میکنیزم میں بھی ایم سی کس کافی بنتی ہے یہ ہیلپ کرتا ہے اور پرموٹ کرتا ہے گروتھ سو یہ اینابولیک ہارمون ہے گروتھ ہارمون کیا ہوتا ہے اینابولیک ہارمون یہ ایکٹ کرے گا مسلز پہ گروتھ ہارمون کامپ ایکٹ کرے گا مسلز پہ جب مسلز پہ ایکٹ کرتا ہے تو مسلز کے اندر یہ کیا کروائے گا پروٹینز میں اس کو ہمیشہ ایسا یاد رکھتا ہوں کہ گروتھ ہارمون میک یو بیوٹیفل یہ آپ کو پیارہ بناتا ہے تو مسلز کے اندر یہ کیا کرے گا یہ پروٹین سنسز کروائے گا دوسرے آرگنز میں بھی یہ پروٹین سنسز کو انکریز کرتا ہے اور ایڈیپوس ٹیشیوز کے اندر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ انسیسری فیٹس ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے چربی وغیرہ جو کٹھی ہوئی ہوتی ہے جن کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈی گریٹ کرواتا ہے یعنی لپولسز کرواتا ہے سو پروٹین سنسیز ان مسلز انسیسری فیٹس کی ڈی گریڈیشن تو اسے کیا کہتا ہے لپولائیسز لپولسز ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا لین بندہ ہو جائے گا تو لین بوڈی میس کو انکریز کرتا ہے گروہوڈ ہارمون تو اس سے کیا ہوگا پیارا لگے گا پیارا بناتا ہے گروہوڈ ہارمون میل میک یو بیوٹیفل ٹھیک ہے اچھا لیکن بیوٹیفل بنانے کے لیے ایک اور چیز روڑی ہوتی ہے بونز تو یہ بونز میں کیا کرے گا یہ گروہوڈ آب بونز کروائے گا گروہوڈ آب بونز میں کون سی گروہ کروائے گا لینیر لائن میں ایک growth کروائے گا linear both linear growth of bones یہ کرواتا ہے protein synthesis کرواتا ہے chondrocytes میں جسے linear growth of bones ہوتی ہے یہ تو تھے direct action na growth hormones کے indirectly یہ کیا kis pect کرتا ہے یہ indirectly جو ہے وہ liver pect کرتا ہے growth hormone جب یہ liver pect کرتا ہے تو liver سے liver میں یہ convert ہو جاتا ہے growth hormone جو ہوتا ہے somatomedian c somatomedian c is nothing but insulin like growth factor somatomedian c is nothing یہ ایک fragment ہے growth hormone convert ہو جاتا ہے liver میں somatomedian c میں that is nothing but insulin like growth factor ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ liver میں اور کچھ چیز کرواتا ہے یہ glycogen کی breakdown کرواتا ہے جب glycogen کی breakdown کرواتا ہے تو اسے glucose زیادہ ہوتی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ glucose اور growth hormone whenever you need glucose there will be increased growth hormone صحیح so یہ glucose کو زیادہ کروائے گا اور اس وجہ سے اس کو کہتا ہے dipatogenic hormone increase کرواتا ہے glucose کی uptake into the cells صحیح ہے it is called as dipatogenic hormone اچھا چلو اس کی pathology کو integrate کرتے ہیں کہ جب growth hormone بہت زیادہ ہو جب growth hormone بہت زیادہ ہو یہ ہے زیادہ یہ پلڑا ہے زیادہ اور یہ ہے کم جب growth hormone بہت زیادہ ہو تو اسے کیا کہیں گے یہ اگر بڑوں میں زیادہ ہے adults میں زیادہ A for adults A for acromagally اور اگر یہ چھوٹوں میں زیادہ ہے تو چھوٹوں میں gigantism تو children میں gigantism A for adults safe اور acromagally adults میں acromagally اور اگر یہ کم ہے بچوں میں تو اسے کہتے ہیں dwarfism اگر growth hormone بچوں میں کم ہے تو اسے کہتے ہیں dwarfism صحیح ہے تو اس میں کوئی growth نہیں ہوگی insulin like growth factor 1 بھی کم ہوگا dwarfism میں ٹھیک ہے لیکن جو acromagally ہے acromagally اس پہ کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے height increase نہیں ہوتی ٹھیک ہے bone جو ہے وہ thickر ہو جاتی ہے jaw tongue بڑی ہو جاتی ہے جس طرح jaw بڑی ہے tongue بڑی ہے glossitis وہ کہتے ہیں macroglossia یہ والی چیزیں آتی ہیں اور جو گیگنٹیزم ٹھیک ہے اس میں height بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں میں height بہت زیادہ ہوتی ہے صحیح ہے یہ difference ہے اس میں جب میں نے الیکسر start کیا تھا تو میں نے تھوڑا سا prolactin کے بارے میں بتایا تھا prolactin کو تھوڑا سا continue کر رہے تھے جس طرح growth hormone کے تھوڑا سا detail بات ہو گئے تو prolactin کو بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈچ دے جاتا ہوں جو prolactin ہے اس کا function کیا ہوتا ہے prolactin کے دو main function ایک اس کا function ہوتا ہے milk production اور دوسرا اس کا function ہوتا ہے اپنے ساتھ والے کو نیچے گرانا صحیح ہے مطبع ایک تو اپنا اس کا function ہے لیکن پاکستانی قوم جس طرح کر رہی ہوتی ہے کہ ساتھ والوں کو جو ہے وہ down regulate کرتی ہے تو اس نے بھی کیا کروانا ہے اس نے FSH اور LH کو down regulate کروانا ہے صحیح ہے تو اس کے جیسے یہ cause کیا کرتا ہے lactational amenorhea صحیح ہے تو یہ کیا کروائے گا milk production کروائے گا اور lactational amenorhea ساتھ والوں کو کہے گا کہ بھئی تم لوگ نیچے آؤ down regulate ہو جو FSH اور LH کو کم کرے گا صحیح ہے تو اگر MCQI کہ lactational amenorhea ZPSP میں یہ پوچھتا ہے lactational amenorhea کیا کس وجہ سے تو وہ increase prolactin is greater than decrease gonadotropin leasing hormone کیونکہ prolactin کا زیادہ ہونا ہی gonadotropin leasing hormone کو کم کر رہا ہے صحیح ہے so you have to remember this concept ٹھیک ہے اب چلو پوست اس کے بارے میں شیحان سنڈروم کے بارے میں تھوڑا سا detail پال لیتی ہے کہ pregnancy جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ prolactin hemitri hormone جو ہے وہ نہیں ہوتا اس کے وجہ سے ہوتا ہے پریگننسی کے اندر prolactin جو ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے ملک پروڈکشن کے لیے نا prolactin جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے normal ہے یہ جب baby ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کے ڈیلیوری کے بات کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل ہے وہ menstruation سٹارٹ کرتی ہے no absolutely no صحیح ہے 6 مہینے سے 1 سال تک کوئی menstruation نہیں ہوتی کیونکہ prolactin جو ہے وہ نیبیٹ کرتا ہے FSH اور LH کو صحیح ہے کوئی follicle development نہیں کوئی ovulation نہیں ہوتی لیکٹیشن کے دوران جب بھی lactation period ہوتا ہے کوئی follicle development کوئی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ normally اس کا ہو رہا ہوتا ہے prolactin کے وجہ سے اچھا ایک اور prolactin بہت زیادہ پوچھے جاتے اچھا prolactin پہ آپ لوگ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگ پہلے یاد رکھنا ہے micro والی جیز micro prolactin induced adenomas جو ہوتے ہیں prolactin no to اس کا size important ہے 1000 سے 5000 کے درمیان size this is micro prolactin no 1000 سے 5000 کے ترمیان اگر size ہے that is micro prolactin no اب یہ کیا کرتے ہیں small but only functional tumours ہوتے ہیں prolactin level ان میں زیادہ ہی ہوتا ہے امنوری اور گنیکوم ایسٹی اگر اگر size 5000 سے بڑے تو یہ ہوگا micro prolactin no اور اگر size 1000 سے کم ہو تو stress اور drugs اس کا reason ہوگے ٹھیک ہے پھر prolactin کا ایک اور آتا ہے کہ prolactin اگر زیادہ ہے صحیح ہے تو compression جو ہے وہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے na optic nerve کی ہے increase prolactin tumor جو ہے prolactin والا tumor جو prolactin oma compress کرتا ہے optic nerve کو جس کے وزا بائی temporal hemion opsi وہ کیا تھا nothing but your dopamine dopamine agonist جو cabergoline bromocryptin وہ دیں گے تو prolactin oma treat ہو جائیں گے so we are done with growth hormone we are done with prolactin let's continue in less than like 12 minutes ہم نے یہ دونوں topics کہہ رہی ہیں let's continue with thyroid hormone therite land کے اندر کچھ cells ہوتے انہیں کہتے ہیں follicular cells اور اس کے sides پہ 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 بندے نے سی فوڈ کھ آیوڈ آیوڈین 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 percent پہ 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 اب یہ جو دونے چیزیں جب ہو جاتی ہیں صحیح ہے تو جو آئیو ڈائیڈ فارم جو ہم نے سی فوڈ سے کھائی تھی ٹھیک ہے وہ تھائرائیڈ بائنڈن گلوپنین جو فولیگولیڈ سلز میں ہے وہ واپس میں ملیں گے فولیگولیڈ سلز میں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو کو لائیڈ فولیگولیڈ سلز کا سنٹرل پار ہے اسے کو لائیڈ کہتے ہیں تو وہاں پہ وہ پہنڈن پروٹین کے ذریعے وہاں پہ ریکشن شروع ہو جیسے تی تری تی فور بن جاتے ہیں ان شورٹ جو ہے وہ تی تری تی فور بن جائیں گے ٹھیک ہے مونو آئیڈو ٹیرسین ڈائیڈو ٹیرسین جو پیپل نوڈ ایڈ کے کیسے کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہونا گیا ہے کہ تی 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 فور بن گئے اب آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ what is the what is difference between تی تری اور تی فور جو تی تری ہوتی ہے تی تری ہوتی ہے جلدی جلدی میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں کہ تی تری کیا ہوتی ہے تی تری جو ہوتی ہے وہ لیس ہوتی ہے بلڈ میں اور جو تی فور ہے وہ سرکولیشن میں انٹر کرتی ہے وہ بلڈ میں میکسیموم کنسنٹریشن میں ہوتی ہے تی فور is میکسیموم کنسنٹریشن لیکن جو کم ہے نا وہی ایکٹیو ہے جو کم ہے نا وہی ایکٹیو ہے ٹھیک ہے تو فاسٹ ایکشن ہوتا ہے کوئی feedback نہیں ہوتا short test half life ہوتی ہے T3 کی لیکن وہ active form ہے free T3 جو ہوتی ہے that is active form اور یہی fetal brain development اور thyroid والے functions کرتی ہے جبکہ maximum concentration and circulation intercom کرنے والے T4 form ہے جب بھی ہمیں active form کی ضرورت ہوتی ہے تو T4 convert ہوتی ہے T3 میں صحیح ہے so this is it all about اور T4 جو ہے جو convert ہوتی ہے T3 میں وہ کس کے through ہوتی ہے iodine کو lose کر کے de-iodination سے صحیح ہے لیکن ایک CPSP confuse کرتا ہے metabolism of thyroid stimulating hormone جو ہے liver میں وہ کس کے through ہوتی ہے وہ demethylation سے ہوتی ہے thyroid stimulating hormone کی بات ہو رہی ہے اگر وہ T3 اور T4 کی بات کرے تو اس میں T4 اور T3 کی conversion میں de-iodination ہوتی ہے جبکہ metabolism of thyroid stimulating hormone میں demethylation ہوتی ہے چل اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ growth hormone کیا تھا anabolic لیکن جو active T3 ہوتا ہے active T3 ہوتا ہے وہ کیا ہوتی catabolic یہ destruction کرواتا ہے جتنی بھی چیزوں میں تباہی پھیرنی ہے وہ thyroid نے پھیرنی ہے کیسے جس کس کی destruction کروانی ہے lipids کو destroy کروا دیتا ہے free fatty acids بناتا ہے proteins کو destroy کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اور glycogen کو توڑ دیتا ہے glycogenolysis کروا دیتا ہے ٹھیک ہے glucose کو زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے body metabolic rate کو زیادہ کر دیتا ہے بہت شدید temperature کو زیادہ کر دیتا ہے ثرم ہو جانے کے ٹھیک ہے باقی developments کرواتا ہے کس کس کی heart کی brain کی اور bone کی دل دماغ اور headیاں ان کی development کروائے گا صحیح ہے اور heart پہ یہ usually heart rate کو زیادہ کرتا ہے thyroid are more normal ٹھیک ہے اب کیسے زیادہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں نے آج مجھے کہا ہے کہ صرف تھوڑا سا آپ لوگوں نے cpsp oriented رہے ہیں تو i will not go into into the details ٹھیک ہے few people say کہ صرف یہ بھی بتا دے کہ کیسے heart rate زیادہ ہوتا ہے کیسے bmr زیادہ ہوتا ہے تو میں بتا بھی دوں گا ٹھیک ہے میں quickly آپ لوگوں کو اب بتا دیتا ہوں کہ hypertheraedism میں کیا ہوتا ہے اور hypotheraedism میں کیا ہوتا ہے چلو اسے پہلے تھوڑا سا touch دے لیتے ہیں کہ why heart rate is increased کیونکہ اس طرح آپ لوگوں لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے ماملی کیا ہوتا ہے کہ myocardial cells جو ہوتے ہیں ان کی surface پہ beta vine receptors ہوتے ہیں جب T3 جو ہوتی ہے تھارائیڈ والی فارم جو ہوتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے B1 receptors جو ہوتے ہیں surface پہ زیادہ آجاتے ہیں صحیح ہے سو myocardium جو ہے زیادہ sensitive ہوتی ہے more sensitive to become more sensitive to catecholamines صحیح ہے تو in the presence of T3 جو myocardium catecholamines سے زیادہ sensitive ہو جاتی ہے جس کے وضع سے جو ہوتے ہیں جب اب تھوڑی سی بھی epineferin دو گے تو سارے beta vine receptors activate کر دے گی اور heart rate زیادہ ہو جائے گا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اس نے بس چھیڑ خانی کر دی نہیں ہے beta vine receptors sensitivity کو زیادہ کر دی رہا جو heart rate boost up کر دے گا صحیح ہے 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 کابل آپ لوگ بھی ہیں لیکن اگر میں آپ لوگ پڑھاتا ہوں تو آپ لوگ اچھے سپڑھ لیتے ہو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہو just like that beta vine receptors کی activity کو تھوڑا سا enhance کر دیتے ہیں T3 جس کے وضع سے زیادہ ہو جاتا ہے simple simple as that اچھا اب یہ body metabolic rate کو کیسے زیادہ کرتا ہے normally sodium potassium medibase جو ہوتا ہے وہ sodium کو باہر بیجتا ہے اور potassium کو اندر بیجتا ہے ٹھیک ہے لیکن T3 receptors جب آتے ہیں تو یہ directly inter کر جاتے nucléus میں crossing membrane کیونک ان کا receptors ہیں ہوتے ہیں سہی ہے تو nucléus کے اندر یہ جو کرواتے transcription translation کرواتے ہیں اور زیادہ زیادہ sodium potassium ATPase جو ہوتا ہے اس کی concentration زیادہ کر دیتے ہیں جب زیادہ sodium potassium ATPase ہوگا زیادہ ATP تو زیادہ ATP تو زیادہ energy اور heat produced ہوگی تو temperature بھی زیادہ ہو جائے اور بھی زیادہ ہوگی سیمپل سیمپل is that زیادہ ATPase زیادہ ATPase ہوگا sodium potassium ATPase زیادہ ہوگا زیادہ ATP breakdown ہوگی زیادہ ATP breakdown ہوگی تو high energy اور heat produce ہوگی بھی بھی زیادہ ہو جائے اور temperature بھی زیادہ ہو جائے گا تو یہ therite کا آسال لفظوں میں یہ کام چلو graves hashimoto بغیرہ کرنا ہے یا اگلا hormone کروا گی لیز بتائیں مجھے اگر کرنا ہے تو میں جلدی سے کروا دیتا ہوں اگلا hormone کر لیتے اگر T3 T4 زیادہ ہو تو اسے کہتے ہیں hypertheridism اگر T3 T4 کام ہو تو اسے کہتے ہیں hypothera ہرمون چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرمون کر لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرمون کر لیتے ہیں اگلا ہرمون جو امپورٹنٹ ہے اس میں آپ لوگ کے لیے پینکریاس کو تھوڑا سا پڑنا ضروری ہے پینکریاس کو پینکریاس ہوتا اس میں alpha cells ہوتے ہیں beta cells ہوتے ہیں delta cells ہوتے ہیں اور f cells ہوتے ہیں alpha beta delta most common ہے صحیح ہے alpha cells جو ہوتے ہیں اس میں glugacone ہوتا ہے beta cells insulin ہوتا ہے alpha cells increase blood glucose data cells metastatin ہوتا ہے ٹھیک ہے اب insulin جو ہوتا ہے insulin کی بارے میں بات کر لیتے ہیں insulin جو ہوتا ہے anabolic hormone ہے alpha chain ہوتی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا insulin insulin کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اس کی ضرورت پڑھتی ہے ٹھیک ہے we need insulin whenever blood glucose levels are elevated جب blood glucose levels زیادہ ہوتے ہیں جب blood glucose levels زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے تب insulin کی ضرورت پڑھتی insulin کیا کرتا ہے insulin آتا ہے پڑھتی ہے پڑھتی ہے اگر سٹارٹ سے سٹارٹ کروں تو جب میں کھانا کھایا ٹھیک ہے وہ ڈیزیسٹ ہوا جب کھانا ڈیزیسٹ ہوا تو ہمارے blood glucose level کو کیا ہوتا ہے blood glucose level زیادہ ہو جاتا ہے جب blood glucose level زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں glucose جو ہے وہ کھاں بلڈ سے ڈیشوز میں جو glucose آتی ہے وہ insulin لے کے آتا ہے صحیح یہ کام ہے بسیقل insulin کا کہ اس نے بلڈ سے ڈیشوز میں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ insulin جو ہوتا ہے insulin ٹھیک ہے وہ ہمارے آہ already present ہوتی ہے stored form beta cells or paracerea میں ٹھیک ہے لیکن beta cells ہوتے ہیں blood gul کو 1 second دیجئے 1 second دیجئے آج ساری اب insulin جو ہوتی ہے وہ already present ہوتی ہے stored form beta cells of an kriyas میں لیکن beta cells جو ہوتے ہیں انہیں کیسے بتا چلتا ہے کہ insulin آئی ہے یہ کیا ہوتا ہے glucose جو ہوتی ہے وہ انٹر ہوتی ہے beta cells میں لیکن اس کی انٹری کیسے ہوتی ہے جو beta cells ہوتے ہیں ان کی surface پر transporter ہوتا ہے اسے کہتے glute 2 صحیح ہے glute 2 transport to transport یہ for example beta cell ہے surface پر a transporter رائزے سے کہتے ہیں glute 2 transport صحیح ہے so what will this glucose do in the beta cell یہ جو glucose ہے وہ beta cell میں جا کے کیا کرے گی glucose جو ہے اس کی ہوگی glycolysis glucose کی کیا ہوگی glycolysis ہوگی اور crap cycle ہوگا electron transport chain ہوگی اور پھر زیادہ زیادہ ATP بنائے گی so glucose basically ATP generate کرے گی so ATP جو جو ہوتی ہے glucose metabolism سے بنتی ہے یہ آپ لوگ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے صحیح ہے صحیح صحیح whenever you say glucose comes there will be more ATP ٹھیک اور جو beta cells ہوتے ہیں وہاں پہ inhibit ATP sensitive potassium channels صحیح ہے so potassium will not go out potassium باہر نہیں جائے اور اس کے وجہ سے deep or resition ہو جائے گی اور calcium opening کی وجہ سے calcium influx ہوگا صحیح ہے تو immediate action of insulin جو ہوتا ہے وہ potassium entry into the cell ہوتا ہے cell کے اندر وہ potassium entry کرواتا ہے لیکن insulin جو ہوتا ہے وہ blood میں move کرتا ہے ATP sensitive potassium channels ٹھیک ہے یہ clear ہے چیز کہ immediate action of insulin کے potassium entry into ہے مجھے چھوڑے آگے تھوڑے سی insulin کی transport بتا جیتا ہوں کہ insulin جو ہوتا ہے نا وہ blood میں آ گیا پھر وہ act کرتا ہے muscles پہ اب یہ muscles والی بات blood میں آ گیا وہ اس نے act کرنا ہے muscles پہ لیکن کیسے act کرے گا there is a receptor there is a receptor present on the muscle called as tyrosine kinase receptor where insulin binds and stimulated this will cause insulin to bind and stimulate tyrosine kinase receptor جو muscle پہ پڑھا ہو ہے جس کے وجہ سے کیا ہوگا incorporation اور opening ہو جائے گی glute 4 کی opening of glute 4 channels کی وجہ سے کیا ہوگا جو پہلے نہیں تھے جو glucose جو blood سے muscle or edipose tissue میں آنا شروع ہو جائے گا so insulin جو ہوتا ہے help کر glucose uptake with the help of glute 4 that is why glute 4 is insulin dependent یہ CPSP پوچھتا ہے that is why glute 4 is insulin dependent کیونکہ normally وہ present نہیں تھا جب insulin آیا تو وہ incorporate ہو گیا مسل کی surface کچھ tissues ہوتے ان کو insulin یا glute 4 نہیں چاہیے ہوتا transport of glucose کے رئی وہ کون سے ہوتے ہیں وہ CNS اور RBC ہوتے ہیں اس میں GLUT 1 ہمیشہ present ہوتا صحیح ہے so this is it now i will tell you how insulin decrease blood glucose levels insulin blood glucose level کو کیسے کم کرتی ہے اس سے پہلے جو میں نے پتاشیم والی بات بتائی اگر آپ لوگ کو نہیں سمجھ آئی تو کون جی electrolyte abnormality ہوتی ہے جب آپ insulin کا short دیتے ہو تو بسیقلی ہوتا کیا ہے کہ surface of cell پہ sodium ptp present ہوتے ہیں جو sodium کو out بھیجتے ہیں اور potassium کو in کرتے ہیں insulin جو ہے وہ اس کو stimulate کرے گی جس کے زیادہ زیادہ پتاشیم باہر جانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے زیادہ زیادہ پتاشیم پمپ جو ہوتا ہے اس کا کام تا آؤٹ بھیجنا اور پتاشیم کو in جب یہ stimulate ہو گا تو زیادہ زیادہ آؤٹ سائید سے انسائید آنا شروع ہو پتاشیم زیادہ زیادہ اندر بھاگے گا یہ کوئس کیا کر رہا ہے ہائپو کلیمیا تو اس کا مطب جو چیز ہائپو کلیمیا 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 میں یوز کر سکتے ہیں نا یس ڈائیٹ اینسورین یوز ہائپر کلیمیا اب یہ میرے خاص ہے اب یہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا لیکن how insulin decrease blood glucose levels insulin جو ہے blood glucose levels decrease کیسے کرتی ہے وہ کچھ چیزوں کو stimulate کرتی ہے کچھ چیزوں کو inhibit کرتی ہے اب stimulate کس کس کو کرتی ہے وہ increase کروا دیتی ہے glucoz کی delivery to the liver liver جو liver میں چلی جائے گی تو وہ کروا دینا excess glucose کو change کر دیتی ہے fats میں ٹھیک ہے تو اسے کیا کہتے lipogenesis یہ lipogenesis کرواتی ہے اور skeletal muscle و aridipose وغیرہ میں glucose کو لے کے produce کرتی energy through glycolysis تو یہ stimulate کرتی ہے ان چیزوں کو لیکن یہ inhibit کس کو کرتی ہے insulin glycogen کی breakdown کو inhibit کرتی ہے lipids کی breakdown کو inhibit کرتی ہے glucose کی formation کو inhibit کرتی ہے ٹھیک ہے اور ketogenesis کو بھی inhibit کرتی ہے all these things are inhibited by insulin ٹھیک ہے اور باکی diabetes وغیرہ ڈی کے وغیرہ آپ لوگ کو already پتا ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال ہے کہ it's already half an or چھوڑا تھوڑا سے cortisol کو بھی تھوڑا cortisol کو بھی کر لیتے ہیں adrenal gland کے three parts ہوتے ہیں آؤٹر cortex اور اندر میڈولا اس کے لیمونی کے GFR glomerulosa fasciculata reticularis ٹھیک ہے تو cortisol releasing hormones ہوتے ہے cortisol releasing hormones ہوتے 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 زون fasciculata of adrenal gland سے release کرواتا ہے cortisol صحیح ہے جو cortisol ہے cortisol ٹھیک ہے وہ اس کیا کرے گا وہ glucose metabolism کروائے گا blood glucose کو زیادہ کروائے گا صحیح ہے جب blood glucose کو زیادہ کروانا ہے تو اس وجہ سے اس کو کہ کہ stress hormone stress میں energy کے زیادہ ضویت ہوتے صحیح ہے کیا کرواتا ہے یہ proteins کی breakdown کرواتا ہے جس کو کہتے ہیں proteolysis ٹھیک ہے carbohydrates کی breakdown کرواتا ہے اور glucose بناتا ہے اور lipids کی breakdown کروا کے free fatty acids کو زیادہ کرتا ہے تو یہ cortisol کا normal normal function ہے which people should know at every time ٹھیک ہے کہ cortisol کیا کیا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے insulin کیا ہم نے پینٹریاز کے وجود normal دیکھ کیا prolactin کر لیا growth hormone کر لیا tharide کر لیا بہت بڑھا topic ہے ٹھیک ہے اور ہم نے جو کر لیا اس کا نام cortisole کو بھی ڈچ کر لیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے prolactin کے prolactin homos وغیرہ کر لیا i guess this is enough for today half and or our class رکھی ہوتی ہے باقی جو چیزیں آپ لوگ لگتا ہے کہ endocrinology مزید ہو جانی چاہیے discuss تو پورا ٹاپک بن جاتا ریپروڈیکٹیو کا endo میں جو یہ والی چیزیں ہیں جی انڈو میں یہ بنتی نہیں باقی nephro اور ریپروڈیکٹیو علیدہ سے ہم لوگ کر لیں ٹھیک ہے خیال رکھیں پڑھیں محنت کریں انشاءاللہ پیپر کلیر ہو جائے گا اللہ آپ سب کام یو ناصر اور اگر آپ لوگ لگتا ہے کہ آج یہ چیزیں کرنے سے آپ لوگ کچھ کچھ کنسپٹ سیدھے ہوئے ہیں تو share with your friends to because جب آپ کسی کے لئے اچھا سوچو گے کسی کے لئے وہ بناوگے helpful کوئی کام کروگے کہ اس سے اس کا بھی فائدہ ہو جائے تو اللہ آپ لوگ کے جب آپ exam ہوگا تو آپ کوپ سے help ہوگی جب آپ کسی کے لئے اچھا سوچو گے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا جزار کریں thank you so much